نعمدون صلی علی رسول کریم امم عباد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے اب آپ نے فرمایا کہ جناب علی کمزوری محسوس ہوتی ہے جسم کمزور ہے دھڑ کمزور ہے باڈی کمزور ہے آساب کمزور ہیں اور روح کمزور ہے جی باڈی تو مضبوط علم غلم کہا کے جسم بھی مضبوط ہو گیا جب روح کمزور ہو اور جناب علی اس میں آپ کے احساسات کمزور ہو تو ایسی صورت میں کچھ الگ سے کرنا پڑتا ہے جو کچھ الگ سے کرنا پڑتا ہے وہ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک مہجون بنے گی مہجونِ آردھ خورما بہت آسان سی چیز ہے یہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے پنساری صاحب سے پنساری صاحب سے بولو کہ سنگھاڑے کا جو خوشک آٹا ہوتا ہے خوشک سنگھاڑا ان کے پاس ہوتا ہے پنساریوں کے پاس خوشک سنگھاڑا جس کو سمجھ میں آئے وہ بنا لے جس کو سمجھ میں نہ آئے اللہ دواستہ میسیج نہیں کرنا ٹھیک ہے جو سمجھ میں آتا ہے بس وہی بنائے تو خوشک سنگھاڑا مل جاتا ہے اس کی اوپر کی کالی کاٹے والی چھال اتار لی گئی ہوتی اور اندر کا سفید گودہ بلکل دل کی طرح سفید سفید گودہ اس کا خوشک حالت میں اس کا بادام پنساری سے مل جاتا ہے پیس کے دے دیتے ہیں تو ایک پاہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے سنگھاڑے کا آٹا اور ایک پاہ جو ہے آپ نے اس کو لینا ہے یہ چھوارا خوشک چھوارا ٹھیک ہے خوشک چھوارا ایک پاہ بنانے کے لیے maybe possible کہ آپ کو پنساری صاحب اس کاٹ کے گھٹلی نکال کے نہ دیں تو آپ کو آدھا کلو لینا پڑے گا پھر اس کا سر کاٹ کے اس کی گھٹلی نکال کے پھر آپ پنساری کو واپس دیں گے اور پھر وہ اس کو ملا کے پیس دیں گے ٹھیک ہے اور جب چھوارا جب بھی پیسوانا ہو تو اچھا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے میڈیم کے ساتھ ملا کے پیسوائے جائے اس سے اس کی پیسائی اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اندر بال برابر تری ہوتی ہے چھوارے کے تو ایک پاو چھوارا ہو گیا خوشک چھوارا جو ہوتا ہے اور ایک پاو سنگھاڑے کا آٹا ہو گیا اس آڑے کا جو پیس لیا آپ نے تو اس کا آٹا ہی کلائے گا ٹھیک ہے دونوں چیزیں کتنی ہو گئیں ایک پاو اور ایک پاو آدھا کلو اب آدھا کلو اس میں شہد ملا دیں ٹھیک ہے نی شہد جو بھی آپ کو دستحاب ہو ٹھیک ہے جتنے کا بھی ہو میں لالبتی کے پیچھے نہیں لگا رہا کہ جناب علی چھوٹی مکی کا اور خالص شہد لے آنا اور چھوٹی مکی اور خالص شہد کے چکل میں پیسے بہت ٹھوٹ رہے ہیں قوم کے اور ریزلٹ جو آ رہا ہے وہ قوم کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو جو بھی آپ کو شہد مل جائے صحیح ہے بہتے بہتے گڑکا بناوا ہوگا نا کوئی بات نہیں گڑکا اور شہد کا مزاج یہ کیا صحیح ہے جب آپ گڑ بناتے ہو تو آپ نے گنے کا رس نکالا اس کو پتیلے میں پکایا اور ٹھنڈا کیا تو مکھی کیا کرتی ہے مکھی کیا کرتی ہے کہ اس نے پھلوں کا رس پیا اور پھلوں پھولوں کا رس پیا کہنے کی بات ہے کون سے پھل کون سے پھول جہاں مکھیوں کے فارم بنائے جاتے ہیں وہاں گنے والے سے گنے چھلکا فروٹ والوں سے فروٹ کا چھلکا لے کے چاروں طرف بکھیر دیا جاتا ہے اور مکھی بھی بڑی کامچور ہو گئی ایک نمبر کی چینہ میڈ وہ بھی جا کے کچھرائی چون کے چوس کے آ جاتی ہیں اب وہ جو انہوں نے رس پیا وہ پیٹ میں پکا لیتی ہیں آپ پتیلے میں پکا رہے ہو آپ نے بھی رس پکایا اور مکھیوں بھی رس پکا رہے ہیں آپ نے سٹیل کے پتیلے میں پکا لیا انہوں نے اپنے ہیلیکوپیٹر والے پیٹ میں پکا دیا ٹھیک ہے وہ بھی شہد ہے وہ بھی شہد ہے تو اگر یہ کہ میں چیاروں مشکل میں نہ پڑھیں ٹھیک ہے اصلی ہو خالیس ہو جنگل کا ہو اونچے درکھ کا ہو نوے فوٹ اوپر کا جو ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے کہنے کی بات ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو شہد مل جائے ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہمی نہ کریں وہ شہد کتنے لینا تھا آدھا کلو اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک ایک پاو لیتھی تو وہ شہد آدھا کلو لی لیا شہد کو ہلکا سا گرم کیجئے گا ہلکا سا گرم کر کے یہ اجزاء ملانے سے کیا فیدہ ہوگا کہ دوہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھا شہد خالص ملا دیا تھنڈی حالت میں اس میں دوہ کے خراب ہونے کی سنبھاب نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ مکس کر کے آپ نے رکھ لیا کہ ایسے جار میں ڈالیں گی جو ہنڈیٹ پرسن خوشک ہو کوئی بھی سپورٹنگ اس میں چمچہ یا کوئی چیز استعمال کریں گے تو وہ ہنڈیٹ پرسن خوشک ہو یہ بات کیلئے رو کیونکہ پانی کا ایک باجر برابر بھی کترہ کسی بھی ہربل دوہ کو آپ نے سٹور کرنے کی نیت سے رکھنا ہے اور لگا دیا دوہ خراب ہجاتی ہے اس میں فپندی آ جاتی ہے کسی بھی ہربل دوہ میں فپندی آ جائے فنگس آ جائے بڑا بڑا تو بیکار ہو گئی ساری میند ٹھیک ہے تو اس کو آپ بزنس نہیں کر سکو گے مارکٹ نہیں کر سکو گے خوشک دوہ ہے تو لو کوئی بات نہیں آپ نے آٹی کچھنی سے شان لیا استعمال کر لی لیکن گیلی دوہ میں فنگس آ گیا وہ تو اندر چلا جاتا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ چیز آپ کی تیار ہو گئی اور یہ چیز اس کا صحیح ٹائم تو یہ ہے کہ شام کو لے لیں ایک عام آدمی جو ہے غیر شادی شدہ جیت رہے ہیں وہ شام کو لے لیں یا صبح نہار مو لے لیں ناشتے کے گھنٹے بعد لنے چھوٹا چائے کا چمچ لے نہ کلیر ہو گیا یہ باڈی کو کرنٹ بناتا ہے باڈی کے ایمپیر پورے کرتا ہے باڈی کے ایکٹیویشن کو اچھا کرتا ہے سستی کاہلی لاغری کو کاہل پسندی کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو کہتے ہیں جادو ہو گیا دکان جانے کو دل نہیں چاہ رہا وہ بھاگ دوڑ کے دکان جائے گا وہ جو اب لگ گئی بڑی مشکل ہے لیکن صبح اٹھا نہیں جاتا باڈ دوڑ کے صبح اٹھے گا اور بروقت اپنے کیریکٹر کو پرفارم بھی کرے گا تو جتنے بھی غیر شادی شدہ ہیں وہ رات کو نہیں لیں گے وہ جناب علیہ صبح لے لیں مرضی نحارمو لے لیں مرضی دیریکٹ لے لیں مرضی دودھ کے ساتھ لے لیں ٹھیک ہے اور مرضی ناشتے کے گھنٹے بعد لے لیں مرضی شام کو لے لیں کلیر جو شادی شدہ حضرات ہیں اللہ کے مظلوم بندے وہ جو ہیں وہ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے لیں ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ لے لیں بس ٹھیک ہے مظلوم نہیں رہیں گے پھر بہت اچھے بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ دعائیں دیں گے میں کچھ بھی نہیں اس کی تعریف کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بارڈی کے کرنٹ اور وولڈ کو ایمپیر کو پورا کرتا ہے اور باقی جب وہ پورا ہوگا جو آپ کو دکھے گا تو انشاءاللہ آپ مجھے دل و جان سے دعائیں دو گے انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے کہ ایک تو یہ شگر والا نہیں لے گا شگر والے نے نہیں لے گا ٹھیک ہے اور جناب علی ہائی بلیٹ پریشر والے نے بھی نہیں لے گا صحیح ہو گیا آسان بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ شگر والا لے نہیں چاہے کہ بھئی مجھے لینا ہے تو شگر والا جب یہ بنائے گا تو وہ شہد نہیں ملائے شہد کے بجائے وہ شہد کا اور اسپغول کی بھوسی دونوں کا مزاج آسابی ہے شہد اگر اس لیے تو آسابی ہے ہلکا ہے تو پھر گڑ پہ پانچ نمبر پہ چلا جاتا ہے تو شہد کے بجائے اسپغول کی بھوسی ملالیں ہم وزن ہم وزن ملالیں ٹھیک ہے مزید کہ ایک پاو اپنے سے گاڑے کا آٹا لیا تھا ایک پاو اپنے وہ ہو لیا تھا چھوارا لیا تھا تو ایک پاو اس میں بھوسی ملا دیں اسپغول کی ٹھیک ہے تو پھر پاوڈر فارم میں لے لیا کریں سبج ہم شوگر والے ٹھیک ہے ہائی بلیٹ پریشر والا اگر لے گا تو ہائی بلیٹ پریشر والا یہ چھوارا وارے میں نہیں آئے گا تو ہائی بلیٹ پریشر والے نے اگر یہی چیز بنانی ہے تو وہ جناب والی یہ سنگھاڑے کا آٹا لے لے اور ہم وزن اس میں اسپغول کی بھوسی ملا دیں اور لے لیں ٹھیک ہے ہائی بلیٹ پریشر والا چھوارا نہ ملائے شہد تو ویسے بھی اس کو نہیں ملانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ شہد اگر ذرا سا بھی کوالیٹی میں ہلکا ہوا تو پھر وہ بی پی کر دے گا اصلی شہد پھر آپ ڈھون لوں آپ کا نصیب میں اصلی کی چکر میں پسائی نہیں رہا آپ کو ٹھیک ہے لالبتی کی پیچھے نہیں لگاتا میں تو اس طرح سے اگر منیج کرتے ہوئے چیز کو سمجھتے ہوئے لیتے ہیں کیمیکل کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ترین ہے اور چیز آپ کے دسترس میں آسانی سے مل سکتی ہے مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو دعام یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ